کہ تیاریاں ہیں پردھار مطری کا دورہ ہونے والا ہے ہی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہے جو سیکیورٹی کے جو ایرنجمنٹس ہے وہ بہت ساکت کر دیا گئے ہیں آج ہی یہ روڈ جو آپ ہمارے سامنے بالکل دیکھ رہے ہیں راجبک یہ روڈ ہے جو بکشی سٹیڈیم کی اور جاتا ہے اور تمام اسی طرح کے جو روڈز ہے وہاں پہ یہی مناظر دیکھنے کو مر رہے ہیں اور لگاتا ہے ہم یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں کہ جو سیکیورٹی کے جو انتظامات ہے وہ کافی ساکت کر دیا گئے ہیں ہر جو مین چوکس ہے وہاں پہ ناکے لگائے گئے ہیں موبائل بینکورز کھڑے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں ان کی چیکنگ ہو رہی ہے جو بھی لوگ سندکت نظر آ رہے ہیں ان کے ڈاکیمنٹس وغیرہ چیک کیے جا رہے ہیں جو بھی سٹی کے انٹری اور ایکزٹ پوائنٹس ہے خاص طرح سرنگر سٹی کے وہاں پہ خاص نصر رہی ہے تاکہ کوئی بھی انٹورڈ انسیڈٹ یہاں پہ سامنے نہ آئے اور اس کے ساتھ ساتھ مارکوز نے بھی یہاں پہ جو مارکو کمانڈو ہے انہوں نے ریور جہلیب میں پیٹرولنگ کی اور بالکل آپ ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بورٹ جو ہے وہ یہاں پہ پیٹرولنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو کول ملا کے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ تھری ٹائر سیکیورٹی جو ہے وہ ان پلیس رکھی گئی ہے ایریال سورولینز جو ہے اس کا بھی یہاں پہ جو ہے وہ سہارا لیا جا رہا ہے استعمال میں اس کو بھی لائے جا رہا ہے اور کول ملا کے اگر ہم دیکھیں تو پورا سہر جو ہے یہاں پہ سرکشا کے کڑے بند بس ہر جگہ نظر آ رہے ہیں تو ایک تو سرکشا پردار منطری آ رہے ہیں اس کے لیے اور دوسرا رئیس جو لوگ وہاں پہنچیں گے جیسا بتایا جا رہا ہے بی جی پی کے جو بڑے لیڈر دھوا کر رہے ہیں کہ دو لاکھ کے آس پاس لوگ پہنچیں گے ایسے میں ان کی سرکشا بھی ایک اہم مدہ ہے تو کیا لوگوں کی سرکشا کے بند نظر بھی کچھ ایسے انتظامات کیے گئے ہیں اور دوسرا سوال یہ کہ کیا لوگوں کا آنا بلکل ہی سہج دھنگ سے ہو سکے وہ آسانی سے کہیں بھی جا سکے چونکہ پی اے مگر آ رہے ہیں تو کافی جگہوں سے لوگ وہاں پہنچیں گے اس کو لے کر کیا تیاریاں ہیں جی ہم بلکل جس طرح سے ہم یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ دو لاکھ لوگ جو ہے وہ اس ریلی میں شرکت کریں گے تو یقیناً جو یہاں کے مین روڈز ہے وہ ان کو اوپن رکھا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرافک ایڈویزری ہے وہ بھی جاری کی جائے گی کہ کون سے روڈ کے کون سے روڈ ان کو لینے پڑیں گے اور کل ملاکی جو ہم یہاں پہ سریڈگر سٹی میں دیکھ پا رہے ہیں کہ تمام جگہ پہ جو ہے وہ سرکشا کے کڑے بندوبست نظر آ رہے ہیں دو لاکھ کے قریب لوگ جو ہے وہ بکٹی سٹیڈیم آ رہے ہیں پرادہن منتری مہودی کے ریلی میں شرکت کرنے کے لیے پرادہن منتری مہودی کو دیکھنے کے لیے تو یقیناً سرکشا کے سرکشا کے لحاظ سے بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا لیکن جس طرح سے ہم یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں کہ جو سکرٹی ایجنسیز ہے وہ بلکل کوڈنیشن میں بیٹھی ہوئی ہے جو آپس میں ان کا تال میل جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور بلکل وہ تمام چیزوں کو کلوزی مانیٹر کر رہے ہیں اور ہر اس چیز پہ جو ہے وہ نظر رکھی جا رہی ہے چاہے وہ شہر میں انٹری ہو جو مین چوکز ہے وہاں پہ سکرٹی کی تائیناتی ہو جو ہائیویز ہے ان پہ خاص نظر رکھی جا رہی ہے ایریال سرور لینز جیسے ہم نے پہلے بھی کہا اس کا سہارا لیا جا رہا ہے پورا لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا اور یہاں پہ آپ بلکل تأثیروں میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ایک طرف سے لوگوں میں اتصا ہے وہی دوسری طرف سے سکرٹی کے لیے ایک بڑا چیلنج رہنے والا ہے لیکن جس طرح سے یہاں پہ ابھی اسے ماحول بنا ہوا ہے اور ابھی سے جس طرح سے سکرٹی کے کڑے بند بس ہر جگہ دیکھنے کو مل رہے ہیں تو یقینا یہ مانا جا رہا ہے کہ جو یہ ریلی ہے یہ پیس پر رہے گی اور تمام جو ہے یہاں پہ لوگ جو ہے وہ اچھے سے آئیں گے اور اس ریلی میں وہ شرکت کریں گے اور نرندر موڈی جو ہے پردھر منتر کی ریلی میں وہ بیٹھیں گے ان کو سنیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ آرام سے ان کو کوئی دکھت نہیں ہوگی رئیس بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے